پرندوں میں جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہیں جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے ہیں سرکار غوثِ عاظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کرنے والا جو دھوبی تھا دھوبی تھا غوثِ پاک کے انتقال کے بعد بغداد کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی آتی تو اس دھوبی سے جا کر سوال کرتے ہیں اس مسئلے کا حل آپ کو معلوم ہے وہ جواب دے دیا کرتے کیوں میاں صحبت میں جو بیٹھتا تھا روزانہ فقہی مسائل کو سننا اس کی پیچیدیوں کو سننا سنتے سنتے صحبت کا اثر اتنا کہ وہ فقہ کی باریکیاں بھی لوگوں تک بیان کرنے لگ جائے ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں بیماریوں کی جڑ معلوم ہونے لگ جاتی ہے تو صحبت ہی کا تو اثر ہے پڑا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صحبت میں رہنے والے کو اثر ہوئی جاتا ہے شیخ صادی رمت اللہ علی نے فرمایا ہے گلے خوشبوئے درہمام روزے رسید اس دست محبوبے بدستم ایک دن ایک خوشبودار مٹی مجھے ہاتھ میں ملی ہمام میں خوشبودار مٹی تھی تو میں مٹی کو سوگا اور دیکھا کہ مٹی میں خوشبو کہاں سے آئی تو شیخ صادی فرماتے ہیں میں نے پوچھا اسے بدو گفتہ کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دلاویزے تو مستم میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا امبر ہے تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو رہا ہے گفتہ کے من گلے نا چیز بودم ولیکن مدتِ باغل نشستم کہتی ہے مٹی نہیں میں تو ایک میں تو ایک نا چیز مٹی ہوں میری کوئی حیثیت نہیں میں مٹی ہوں نہ میں مشک ہو نہ امبر ہوں لیکن ایک زمانے تک گلاب کے پھول کے ساتھ بیٹھی رہی گلاب کے ساتھ میں بیٹھی رہی جمالِ ہم نشین درمن اثر کر ورنہ من ہما خاکم کے ہستم فارسی کا یہ شیخ سادی رمت اللہ علیہ نے گلستان میں فرمایا وہ کہتی ہے مٹی کہ میرے قریب بیٹھنے والی صحبت کا یہ اثر ہے یہ اس گلاب کا اثر ہے ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو میری مٹی کی حیثیت ہے پتہ یہ چلا کہ مٹی بھی اگر پھول کے ساتھ رہے تو مٹی میں خوشبو آ جائے تو اے میرے عزیزوں اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کی جو لائن بگڑتی ہے ان کا راستہ بھٹکتا ہے تو یہ صحبت کا اثر ہے یہ نشاہ کہنس کہاں سے سیکھتے ہیں یہ عیاشیاں کون انہیں سکھاتا ہے انہیں بے حیائیاں کون تعلیم دیتا ہے آسمان سے تو نہیں اترتی ان کے دماغ میں ان کی صحبت یہ دوستی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جہاں پر دوستی یاری میں دوست ایسی ایسی چیزیں کانوں میں بھرنے لگ جاتے ہیں اس کو بیچارے کو کچھ نہیں معلوم یہ سادھا ہوتا ہے لیکن باہر نکلتا ہے اور دوستوں سے نئی نئی چیزیں سننے لگتا ہے اور کچھ شیعتین ایسے ہیں جو دوست کی شکل میں آتے ہیں شیطان دوستوں کی شکل میں آتا ہے نئے نئے پروڈکشن تمہارے سامنے لانچ کرتا ہے بتاتا ہے اس نشے میں اتنا اثر ہے یہ لیں گے تو ایسا ہے وہ کریں گے تو آسمان میں اڑیں گے ٹرائی کرنا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے یہ سب دوستوں کی باتوں پر ہی آگے جاتا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں ان برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے نوجوان جو بدلتا ہے وہ کتنی تیز بدلتا ہے پتا ہے سب سے پہلا اثر اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا دشمن بنتا ہے ماں باپ کا دشمن بنتا ہے اب اس کو ماں بھی اچھی نہیں لگتی باپ بھی اچھے نہیں لگتے لیکن دوست اچھے لگنے لگتے وہ دوستوں کے لئے ماں باپ سے چوری چھپے باہر بھاگنے لگتا ہے اور اگر باپ اگر ٹوک دے کے فلان کے ساتھ تو کیوں رہتا ہے اس کو الجن ہونے لگتی ہے میرا باپ تو ہر بار کٹ کٹ کرتا ہی رہتا ہے مجھے جینے نہیں دیتا دوستوں کے ساتھ بیٹنے اٹھنے نہیں دیتا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ باپ جو تمہیں روکتا ہے اس کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تُو گڑے میں گرنے جا رہا ہے بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے بڑے شہروں میں بگڑتے دیکھا بلکہ اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدتے دیکھا ہے ہاں وہ برباد ہو چکے برباد ہوئے ہیں اس لئے میرے عزیزو اپنی صحبت کو پاک رکھو قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی جوا جہاں کھیلا جاتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم تو نہیں کھیلتے دیکھنے کے لئے بیٹھے ہیں بتا ہے آپ کو فرمایا کہ جہاں جوا کھیلا جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالی کی رحمت چالیس دن کے لئے اٹھ جاتی ہے ختم اس جگہ پر رحمت نہیں آتی ایک بار کوئی وہاں پر کرے اس زمین پر تو جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان سب پر اللہ کا غزب ہوتا ہے اور ایک روایت میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ جوا کھیل کر سود کھا کر کوئی مسجد میں آئے اور وضو کر کے نماز پڑھنا بھی چاہے تو فرمایا گیا کہ وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے وہ غلیظ جانور کے خون سے اپنے ہاتھ مود ہوتا ہے یہ نہوست ہے میرے عزیزو مسلمانوں کو اس معاشرے سے ایسے معاشرے سے پاک رہنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ نہیں جس میں قمار ہو جوا ہو نشا ہو نہیں بلکہ آج تو ایسے حالات تم نے بنا رکھے کہ کوئی اگر اجنبی نشاہ پوچھے کہ کہاں ملتا ہے تو لوگ تمہارے محلے کا ایڈرس دے دیتے ہیں مسلمانوں کے محلے میں مل جائے گا اس کے ڈیلر بھی وہی ہیں یوزر بھی وہی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائر بھی وہی ہیں کیوں تم نے یہ چیزیں اپنا لی ہیں عزیزانِ گرامی امتِ مصطفیٰ میں ہونے کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں تمہارے یہ سارے کردوت میرے نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے امتیوں کو یہ حالات میں دیکھیں تو کیا حضور کو ایزہ نہیں پہنچتی تکلیف نہیں ہوتی عذیت نہیں ہوتی بچو اور صحبتوں کو پاک کرو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سورہ نمل کی چند باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں سورہ نمل نمل چونٹی کو کہتے ہیں عربی میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں ایک چونٹی کا ذکر آیا ہے اس لئے یہ سورہ کا نام نمل ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ نقل بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالی نے علم و حکمت بہت زیادہ نوازا اور دنیا کی حکومت عطا فرمایا بہت بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اتنا ہی نہیں ہواوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا وہ جس طرف چاہتے تھے ہوایں اس طرف اڑتیں سارے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی گئیں جانوروں کی جنات کی ہر ایک کی بولی آپ کو سکھائی گئی اور ان پر حکومت بھی آپ کو دی گئی جب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تو وہ جس کو کہتے حاضر ہونے کے لئے اسے حاضر ہونا پڑتا چاہے چونٹی بھی کیوں نہ ہو پرندوں میں جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لئے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتھے جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ کسی جگہ گزر رہے تھے اور وہ چونٹیوں کی آبادی سے گزرنے والے تھے ابھی کافی دور تھے ایک میل دور تو چونٹیوں نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان کی جو ملکہ ہے چونٹیوں کی وہ کہتی ہے چونٹی کہتی ہے بڑی والی جو چونٹی تھی ان کی ساری چونٹیوں سے کہ اے چونٹی کو اپنے اپنے سراخوں میں چلی جاؤ اپنے گھروں میں اندر داخل ہو جاؤ اس لئے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند کرنا چلے جائیں یہ چونٹی نے کہا اور ساری چونٹیاں دوننے لگیں لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے مسکرائے ایک میل دور سے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں چونٹی کی بات کو سن رہے ہیں اور اس پر مسکرہ بھی رہے ہیں میرے عزیزو یہ عام انسانوں کی بات نہیں یہ نبیوں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ظرف دیا ہے وہ کان دیا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں جب سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں چونٹیوں کی پکار سنتے ہیں تو جو سب نبیوں کے سردار ہیں کیا امتیوں کی پکار کو نہیں سنیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام یقیناً اپنے ہر امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں خود میرے آقا نے ورمایا ہے کہ جب کبھی کوئی درود پڑتا ہے تو اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ وآصحابہ و بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وآلہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا دربار لگا تھا سارے لوگ حاضر تھے جنات بھی ہیں وہاں پر چرین پرین جانور ہیوانہ سب حاضر ہیں سلیمان علیہ السلام سب کی خبرگیری کر رہے تھے اس میں ایک پرندہ ہدھ ہد نہیں تھا ہدھ ہد ایک پرندہ ہے انچی اڑان اڑتا ہے بہت تیز اڑتا ہے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ ہدھ ہد پرندہ غائب ہے کہاں ہیں سارے تو حاضر ہوگے وہ نہیں آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہوا ہے حدود کو یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو کہاں گیا اگر وہ اس کے بعد آئے گا سخت سزا دوں گا یا تو اس کو زبا کر دوں گا یا تو پھر کوئی معقول وجہ لے کر کیا آئے کوئی عزر ہونا چاہیے کہ محفل میں کیوں نہیں آیا وہ نبی کی محفل ہے تھوڑی دیر گزری تھی اس کے بعد ہدھ ہدھ آ گیا آ گیا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی خبر دینے لگا کیا وہ کہتا انی وجدت امرأتن تملکہم وعوتیت من کلی شئیئن ولہا عرش نعضی اے اللہ کے نبی میں جو غائب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون لوگوں پر حکومت کر رہی ہے ایک لیڈی حکومت کر رہی ہے وہ عورت اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے مردوں پر وہ حکومت کر رہی ہے وجدتوہا وقومہا یسجدون لشمس لیکن وہ کہتا ہے حدود اس کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کی قوم کو اور اس کو دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں پتہ یہ چلا کہ پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے کبھی کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کریں یہ پرندے بھی ان پر لانت بیچتے ہیں کہاں کہاں جھک رہے ہو تو اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا سارے پرندے اگر کسی کی تصویح بیان کرتے ہیں تو کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد اور تصویح نہ کر رہی ہو یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تصویح کو سمجھ نہیں پاؤ گے اگر کواہ کائیں کائیں کر رہا ہے تو تمہیں کائیں کائیں لگے گا لیکن وہ اللہ کی حمد بیان بھی کر رہا ہے اسے سبحان بھی کہہ رہا ہے تو پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے جب سورج کے پورستشوں پوجاریوں کو دیکھے ہیں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو دیکھے تو پرندوں کو بھی تحجب لگتا ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہ اس نے شکایت کیا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے اس کا نام سبا بلقیس ہے اس کا نام سبا بلقیس ہے اور وہ ایک بہت ہی آلی شان تخت پر بیٹھتی ہے اس کا تخت بڑا مضبوط ہے سونے اور چاندی سے جڑا ہوا اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا اتنا بڑا تخت ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ معمور ہیں سات دروازے بنائے گئے ہیں اس کے اندر وہ تخت رکھا جاتا ہے اور ہر دروازے پر پہرے دار الگ ہے باڈی گارڈ الگ ہے جو اس تخت کے اندر تک جانے کے لیے بڑی سیکیوریٹی ہے تو اس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اور اس کو اس پر ناز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا چلو کوئی ایک معقول وجہ تو لے کے آیا ہے تب پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک خط لکھو اس کے نام پر خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے کہا حدود سے لے جا اور اس کے پاس ڈال دی یہ خط خط میں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا اس سورج کی پرستش اور غیر اللہ کی عبادت سے نکل آ اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ میں تجھے دعوت دیتا ہوں یہ خط میں تھا دین کی دعوت دینا نبیوں کا کامی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہی وطیرہ رہا ہے یہ خط لے جا کر کے سبا بلقیز کے پاس حدود نے ڈال دیا حدود کے اس خط کو دیکھ کر کے وہ پڑھتی ہے اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا اور اس کے بعد جو میٹر تھا اللہ تعالو علیہ وعتونی مسلمی گھمند مت کر میرے پاس مسلمان ہو کر کے آجا سلیمان علیہ السلام نے دعوت دیا تب سبا بلکیز اس کا اپنا ایک روب تھا اس کی فوج تھی اس کی ریایہ تھی حکومت تھی تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے عیزہ کو بلایا جو شرفہ تھے ان کو بلایا اور مشورے کے لئے پوچھا کہ اے لوگوں دیکھو میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو یہ سورج کی پرستش چھوڑ اور میرے دین پر آجا اللہ وحدہ لا شریک عبادت کر تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو تو لوگوں نے یہ کہا اس کے جو وہاں محل کے پہرے دار تھے یا وزراء تھے کہا انہوں نے کہا قالو نحن علو قوت و علو بأس شدید ہم لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت ترین حملہ کرنے والے لوگ ہیں باقی معاملہ تمہارے اوپر ہے اے سباب القیز اگر تم حکم دوگی تو ہم حملہ کریں لڑیں گے تو سباب القیز اقل والی خاتون تھی اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں حملہ کرتا ہے تو پورا تباہ و برباد کر دیتا ہے شہر کے شہر بکھر جاتے ہیں بڑے بڑے عزت والے لوگ زلیل ہو جاتے گھر توڑ گئے تو سباب القیز کا یہ جملہ توجہ سے کہ جب بھی کسی شہر پر یا کسی بستی پر یا کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو بچتا کیا ہے کھنڈرات سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے لڑائیاں دو بادشاہوں کی ہوتی ہیں لیکن پوری تباہی قوم کی ہوتی ابھی ہم دیکھ رہے مسلسل اخبار یوکرین کی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے آپ لوگ بات دو لوگوں کی اور اس میں پوری کی پوری قوم پس جاتی ہے پورے کے پورے شہر رشیہ نے ہلاک کر دی آج ہی جا کر اٹھا کر اخبار دیکھ لینا جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ مارے گئے یا جل گئے ہیں بات ذاپتہ میزائل داغے گئے وہاں کی سرکاری حکومتیں توڑ دی گئیں تباہ کر دی گئیں گاڑیاں جلی ہوئی راک کی ڈھیر بنی ہوئی ہیں ایک پورا پورٹ قبضے میں لے لیا یوکرین چھوٹا سا ایک ملک ہے لیکن رشیہ پورے کے پورے ٹینک اتار دے میزائل داغ دے شہر کے شہر کو جلا دے مزی کی بات تو یہ ہے کہ آتنگ وادی نہیں ہے آتنگ وادی نہیں ہے آتنگ وادی تو افغانستان والے ہیں آتنگ وادی تو ملک شام والے یمن والے دنیا کی اس دہری پولیسی کو محسوس کرتے ہو کہ میڈیا والوں کی زبان سے سنا کہ رشیہ آتنگ پھیلائے ہوا ہے دہشت پھیلائے ہوا ہے اس نے ناجانے کتنوں کو ہلا کر دیا ابھی پچاس دن کے اندر بھوکے پیاسے لوگ ہیں وہاں پر آج یہ ڈھکی چھپی بات نہیں سب کی آنکھوں کے سامنے ہے لیکن کوئی کہتا ہے اس پر دو سپر پاور لوگوں کی لڑائیاں ہیں دنیا اس میں بات کرنے سے بھی گھبر آتی ہے ہاں کوئی سرکاری کمنٹ نہیں کرے گا بھی رشیہ کے بارے میں کہ ترروریسٹ ہے یا تو آتنگ وادی ہے کیونکہ ان کو بھی اپنے انجام کی فکر ہے کہیں یہ دادا ہمارے اوپر بھی حملہ نہ کر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیرروریسٹ آتنگ واد دہشت گرد یہ سب جو جملے ہیں نا یہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہیں خاص خاص لوگوں کے لیے ہیں ہاں اپنا ہو تو بیٹا ہے دوسروں کا ہو تو پٹا ہے ہمارے ہاں کہتے نا وہ پٹا دیکھو کیسا ہے یہ پٹا کیسا وہ سب پٹے ہیں اور اپنا بیٹا ہے تو ان کی جس سے جمتی ہے ملتی ہے وہ پورا کا پورا شہر تباہ کرے نہیں امن کے لئے کر رہا ہے اور اگر کہیں کسی کے ہاتھ میں بلیڑ بھی مل گیا تو ارے یہ تو بڑا آتنگواتی ہے یہ ہے دنیا کی پالی بہرحال میں جو بات ارز کر رہا تھا سبا بلکیز کی بات صحیح ہے کہ اس نے کہا کہ جب بھی بادشاہ کسی شہر میں آتے ہیں تو سب تباہ کرتے ہیں میں یہ کام کرتی ہو کہ کچھ حدیعے تحفے مال سلیمان کے ہاں بھیج دیتی ہوں اگر وہ مال کے لیے ہی کر رہے ہیں تو یہ حدیعے لے کر چھپ بیٹ جائیں گے خاموش ہو جائیں گے ٹیکس لے لیں گے لڑائی نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے دین کی دعوت دیں گے تو بہت سارے قیمتی تحفے دے کر بلکیس نے بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ لے کر کہا ہماری ملکہ نے آپ کے حوالے کیا ہے حضرت سلیمان علیہ نے دیکھا کہا ارجع لے جاؤ اپنی ملکہ کے پاس یہ واپس اس سے کئی گناہ زیادہ اچھا مال میرے مولا کے لئے نہیں دی یہ واپس لے جاؤ اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے ہم ابھی آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کر کے ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ نہ پہلے کبھی تم نے سنا تھا نہ بعد میں کوئی سنیں گے اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو پلٹا دیا واپس پھر سلیمان علیہ اسلام نے اپنے ہی مجمع میں پوچھا کہ یہ تو گئے واپس اپنی ملکہ کو کہیں گے تو آئے گی ضرور آئے گی ضرور لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سبا بلکیس کے آنے سے پہلے اس کا تقت یہاں لائے جائے کوئی ہے مجمع میں قرآن میں قَالَ عِفْرِیتُم ایک سرکش جن کھڑا ہوا جنات جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں لے کرا ہوں گا کتنی دیر میں کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے اور سبا بلکیس غالباً یمن کی کسی علاقے میں یہ تقریباً ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے اور جن کہتا ہے کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ملا ہماری تحصیر کی مجلس چل رہے کتنی دیر چلے گی یا سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہوگی دن بر چلے آدھا دن پاؤ دن گھنٹا اس نے کہا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی مجھے چاہیے اس سے بھی جلدی چاہیے جن آپ یہی سمجھتے ہیں جن سب سے زیادہ طاقت والے ہیں اور جن کو حاصل کرنے کے لئے بیچارے کتنے کیا کیا عملیات میں لگے رہتے ہیں اور سر پھرے بن جاتے ہیں ہاں مؤقل چاہیے کوئی بینک اٹھا کر کہ خام خام کی چیزوں پر کیوں پڑے رہ چھو یہ ان باباوں کے چکر ہیں جن نے تن آسانی تمہیں سکھائی ہے تم کو اپری طاقت معلوم نہیں جنات دنیا میں اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں جو میں پتہ ہی نہیں انسانوں سے ڈرتے اگر ڈر نہ ہوتا تو سب کو مار چکے ہوتے ہو اللہ نے تمہارا روب رکھا ہے جنات پر وہ براہ راز دائریکٹ آکر نقصان نہیں پہنچاتے خیر اس کے بعد ہوا کیا پھر سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک انسان وہ کھڑے ہوئے جن کے زبور کے وہ حافظ تھے نبی نہیں تھے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے آصف بن برخیہ وہ کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں کہا کب تک لاؤگے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا